اسلام علیکم نادین رانہ عبدالرزاق صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے پوچھیں گے ان سے کہ جناب پاکستان کے کیا حالات آنے والے دنوں میں وہ دیکھ رہے ہیں جی اسلام علیکم رانہ صاحب جی بات سلام رانہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ کیا کہیں گے پاکستان کی جو حالت ہے وہ بڑی پستہ جا رہی ہے آج کل جو حالات نئے کھلے ہیں اس رجیم چینج ہونے سے پہلے اور بعد جو حالات پاکستان کا جو مقام ہے یا آداروں کا جو مقام ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر گیا لوگوں نے یا آداروں نے یا حکومت کے اہلکاروں نے ایسی پالیسی اختیار کی ہے جو غلامی کی طرف جاتی ہے اور بڑی پتی کی طرف جاتی ہے اور اس میں کوئی شاکر نہیں برانہ صحیح کہہ رہا ہے ہم اگراد نہیں ہوئے سنتالیس تھے اب تک اب ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں ہم آئی ایف آئی ایم ایف کی غلامی میں ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ قوموں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ جو سار اٹھا کر چند نہ سکیں اور لوگوں سے بقاری کی طرح مانگتے پھریں کشکول اٹھا کر اور پھر عوام میں تو یہ کہیں کہ ہم شیر ہیں اور دنیا میں پھریں کشکول لے کر گیدر کی طرح تو یہ ایک متضاد صورتحال ہے پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کہ ہم غیرہ سے جیئیں مگر حکومتیں چاہتی ہیں کہ نہیں ہم کشکول لے کر پھریں درو درو اور اپنا گزارہ کریں عوام ہماری ہمیشہ سے غریب رہی ہے اور اس کے حقوق پامان کیے گئے ہیں اور حکومتی اداروں اور اہل اقتدار نے ہمیشہ اقتدار کے مدے لوٹے ہیں نانا صاحب عوام کی کسی کو فکر ہے آپ کے خیال اگر انسانیت ہو انسانوں میں اور اخلاق ہو اور یہ اسلام کے نعرے لگاتے ہیں مسلمانی ہو تو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے مگر ان کو پتہ نہ اسلام کا ہے اور نہ لوگوں کا پتہ ہے نہ حقوق اللہ کا پتہ ہے نہ حقوق العباد کا پتہ ہے عجر نانا صاحب یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں کہ فلان وزارت آپ کو ملے گی فلان وزارت آپ کو ملے گی فوزرہ مار بچارہ پھر وہ دیکھتا رہ گیا اس کو پھر انہوں نے کہہ رہیا کہ جناب آپ صدر نہیں بن سکتے تو یہ کب تک چلے گا وعدہ خلافی کیوں کی جا رہی ہے جب وہ اسے وعدہ کیا گیا تھا تو پورا کیوں نہیں یہ کر رہے دیکھیں جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے ڈاکو یا چور جب وہ مال آتا ہے وہ لوٹ کا مال ہوتا ہے وہ تقسیم کرتے وقت بھی عدل سے کام نہیں لیتا یہ لوگ کتوں کی طرح پاکستان کی لاش پر جھپٹ پڑے ہیں اور جو ہاتھ میں آتا لے کے بھاگ پڑتے ہیں تو بات یہ ہے جب منصف ہی نہ کوئی ہو عدل ہی نہ ہو تو وہاں عدل نہ اچھے سے ہوتا ہے نہ برے سے ہوتا ہے ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے حرمائے صور بھی اس میں ملوث ہیں اور برکی اشراقیہ بھی اس میں ملوث ہیں اور ملوث کا تماشاں بنا دیا گیا ہے عجر رانہ صاحبی یہ بتائیے کہ اب یہ فضل مامان کیا کرے گا وہ تو بڑا پریشان ہے زینی مریض بن چکا ہے کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں صدر پاکستان بن جاؤں گا تو اس کا کیا ہوگا یہ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے عدل کے فضل سے پاکستان بنا تو ان کے والد پریشان تھے اب یہ پریشان ہے اب اس کے بیٹے کو بزارت دی گئی ہے تو اس نے قید آزم کی فوٹو کو کے اوپنے دادا کی فوٹو لگا دی ہے ان کے جو کرتوک ایسے ہیں تو ان کو ایسے ہی ملیں گی سب چیزیں ہیں اور ان کے نصیب اسی طرح جائیں گے نقصان کی طرف عجر رانہ صاحب ہر طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب پیسہ لے لیے ابی کے لئے خرید لیے تو آپ کے خیال میں جو لوگ بکے ہیں جو بھی خریدے گئے ہیں ان کا مسکر کیا ہوگا دیکھیں یہاں بکنے والے ضمیر فروش اور وطن فروشوں کا مستقبل ہمیشہ روشن رہا ہے اب بھی روشن ہی رہے گا یہی لوگ مقدر ہوں گے یہی لوگ نفع اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں نا انصاف ہے نام انسان کی قدر ہے اچھے لوگوں کی بالکل قدر نہیں ہے یہاں لٹیروں اور ڈاکٹوں کی قدر ہے جو لوگ عیاشی کرتے ہیں محکومت کے فیسے پر ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے قانون بھی ان کو نہیں پکڑتا ہے انتظامیاں بھی ان کو نہیں پکڑتی صرف غریب لوگوں کو پکڑتی ہے انتظامیاں تو ان کا جو فیوچر ہے آپ دیکھیں شروع سے ہی روشن رہا ہے اچھے تو یہ عمران خان آپ کہہ رہا ہے یہ بیس لاکھ لوگ اسلامباد میں لے آنگا کس کا فائدہ ہوگا بیس لاکھ لوگ اگر وہ لائے گا تو یہاں بازمیر حکومت میں لوگ ہی نہیں ہیں جو اس بات کو سوچیں جو حق دینے پر آ جائیں یہ تو خود فرون اور یزید ہیں یہ کیسے دیں گے عمران خان کو حق ہزاروں لوگ آ جائیں کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں یہ تو ان کو فکر نہیں ہوتی اگر اسلامباد میں آ جائیں گے تو کیا ان کے سر پر جو رہیں گے جی لیکن کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے خانہ جنگی اگر ہو جائے تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے نہیں تو یہ حکومت کچھ نہیں کرے دے گی یہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ نے اپنی مردی کرنی ہے اسے اپنی طول دینا ہے اپنے اقتدار کو اور انہوں نے اپنی سزائیں ختم کروانی ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے انہوں نے اب مان کمانا ہے ان کو تو ایک ایک دن بھی بیفیدہ مند ہے اگر دو دن اور پڑ جائیں ان کی حکومت کے تو اور بڑی بات ہے ان کو تو فیدہ ہی ویدہ ہے ان لوگوں نے امران کو نہیں آنے دینا اچھا رانہ صاحب پوری دنیا اس وقت جو دیکھ رہے ہیں پاکستانی جہاں جہاں ہیں وہاں پہ جل سے جلوس میں کار رہے ہیں تکلیف نہیں ہے کسی کو پاکستان میسے کا احساس ہے فوجی جوانوں کو یا کسی اور ادارے کو کہ یہ کیوں سارا ڈراما چلا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول کیا جائے جیسے ٹھیک کیا جائے فوجی کو تو ہم الزام نہیں دیتے فوجی جوانوں کا اس میں کوئی قصور نہیں بات یہ ہے چند جنرلوں کا مسئلہ ہے یہ چند جنرل جو ہیں یہ بدنیت ہیں اور یہ لوگ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے جسٹرز کو پنپنے نہیں دیتے اور پاکستان کو چلے نہیں دیتے پاکستان کو مقروض کر دیا گیا ہے اور سارا جو پیسہ ہے یا کردہ اتارنے پر لگ جاتا ہے یا آدارے کھا پی جاتے ہیں یہ چند لوگوں کا قصور ہے اس میں سیول لوگ بھی ہیں فوجی بھی ہیں اگر سچی بات کہی جائے تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ نہیں چلے دیتے ملک کو اجیرانہ صاحب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دلوں میں دوبارہ فوج کو کوئی گورنمنٹ سنبھال لے دوبارہ مارشاللہ بغیرہ اگر خانہ جنگی ہوئی تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے مارشاللہ بھی لگ سکتی ہے اگر زیادہ مجبور ہو گئے تو پھر میرا خیال ایلیکچنس کی طرف یہ جائیں گے پھر ایمران خان کام خان ہے آنے کا مگر یہ ہونے نہیں دیں گے یہ امریکہ کے باندی ہیں سارے یہ امریکہ کے سارے پٹو ہیں امریکہ کی پانیسی چلے گیا اجرانہ صاحب ایٹم ایٹمی جو ہمارے جو بھی اساسیں ہیں وہ کہاں تک مفعوظ سمجھتے ہیں جہاں پورا ملک بگیا ہو پارلیمنٹ کے لوگ بگیا ہو چھوٹے حساب تو یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ مفعوظ ہے دیکھیں آپ کوئی بلکل مفعوظ نہیں ہمیں تو اب پسا چلا ہے کہ ہم امریکہ کے کس حد تک غلام ہیں امریکہ کے ہم کس حد تک غلام ہیں تو اساسیں کیا چیز ہیں ہم لوگوں نے اپنی زمین بیچ دیئے ہیں بہت کچھ میں کہنا نہیں چاہتا بہت کچھ انہوں نے فروخت کر دیا ہے امریکہ کے آگے تو اس لیے اساسیں کیا چیز ہیں ملک کو ہم بیچ رہے ہیں ملک کی ہر چیز بیچ رہے ہیں اور بہت سے ہر چیز آئے میں امپورٹ کر رہے ہیں ملک میں ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں ملک کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ امران خان اچھی پالیسین لے کر آیا ہے تو وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اس کے مخالر سارے چور ڈاکو آگئے ہیں سارے صدا یافتہ یہ لوگ کیسے دسترٹ کریں گے یہ ملک کو کیسے پنپنے دیں گے یہ لوگ تو ملک کو تواہ کرنے کے لیے آئے ہیں آخر پر ایک سوال ہے کل پھر وہ کیا نام ہے وہ جس نے کہا کہ اہمڈیوں کی کمر توڑ دی گئی ہے یہ میرا ذہن میں گومرا نامی تو یہ مذہب کارڈ کیوں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ مذہب کارڈ اس لیے استعمال کرتے ہیں قوم انپاد ہے اور قوم کو مشتر کرتے ہیں قوم کو مسیود کرتے ہیں کوئی رحمتوی آنمین ٹرسٹ بناتا ہے کوئی خطب نوابت پر نام پر کماتا ہے یہ لوگ یہ لوگوں کا جہلہ لیا جائے ساری قوم کا جہاں اماندار بندہ نہیں ساتھ ملنے والا کوئی بندہ نہیں اور یہ سارے نشہی شرابی جانی پڑھے ہیں ان لوگوں کو کیا پتا کہ مذہب کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے اسی طرح مذہبی جماعتوں پر بھی ظلم کیا ہے ہجاب کہ ویر ریسی نہیں ہے عوام کو جو کہتے ہیں جو یہ آپ کے اینکر اور خباری نمیدیں جو مہم چلاتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے لوگ اس پر غور کرتے رہتے ہیں یہ اپنے مطلب براری کر کے باہر نکل جاتے ہیں یہ حکومت کا سارا کیا دھرا ہے عوام امناس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے اوپر چالے بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے ٹائم دیا تینکیو اچھا وہ جناب بے علی شکر یہ ہے اینڈ پہ میں بتا دوں کہ باتیں رانہ صاحب کی ساری اچھی ہیں مگر عمل کون کرے اس پہ غور کون کرے جوڑے ہیں ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ساتھ ملیں گے ساتھ ملیں گے